جی good morning to everyone who sees this video and listen to the story it's a story time now جی بہن بھائیو بچھو اور سنڈے سکول ٹیچرز آج ہم سیکھیں گے فلپی شہر میں ہونے والے خاص واقعے کے بارے میں جہاں خدا کے بندے پولوس اور سیلاس خدا کا پیغام دے رہے تھے خدا کی باتیں دوسروں کو ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ کیا ہوا کچھ لوگوں نے ان کو گھیل لیا اور بھیڑ جمع کر لی کہ یہ لوگ یہودی ہو کر ہم رومیوں کے خلاف کام کرتے ہیں اور ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے اس لیے ان کو بند کرنا چاہیے اور پھر وہ ان کو قید خانہ میں لے گئے لکھا ہے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتا ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بینت لگا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور دروگا کو تاقید کی کہ بڑی حشاری سے ان کی نگے بانی کریں اور اس نے ایسا ظلم برپا کیا کہ انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کانٹ میں ٹھوک دیئے وہ خدا کی خدمت کر رہے تھے نجات کا پیغام شہد دے رہے تھے خوشکبری سنا رہے تھے کہ انہیں روک دیئے نہ صرف روک دیا گیا بلکہ ان کو قید خانہ میں ڈال دیا ایسے میں خدا کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے مطی کی انجیل پانچوں باب چوالیس آیت میں لکھا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو ہاں ایسا کرنا ہے مشکل نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں لیکن یہی مسیحت ہے یہی امانداری ہے کہ وہ جو ہمیں ستاتے ہیں ہم ان سے محبت رکھیں ان کے لیے دعا کریں کیونکہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں سوچیں کہ جب خدا نے ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا تو ہم کسی کا چھوٹی سی گلتی کو معاف نہیں کر سکتے یہی خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور لکھا ہے کہ یہ بھی بڑھ بڑھا نہیں رہتے قید خانہ میں حالانکہ پاؤں قید میں تھے سخت قید میں تھے لیکن وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے ہم دکھا رہے تھے شاید یہی گیت گا رہے ہوں ہر بات میں کرو شکر خدا کی مرضی ہے ہر بات میں کرو شکر خدا کی مرضی ہے ہر بات میں کرو شکر خدا کی مرضی ہے تمہاری بابت مسیح یسو میں جی جب وہ گا رہے تھے تو باقی قیدی سن رہے تھے اور قید خانہ میں ایک بڑا کام ہوا بڑا بنچال آ گیا لیکن ہے کہ قید خانہ کی جو بنیاد تھی وہ ہل گئی قید خانہ کی بنیاد ہل گئی اور جو دروگا تھا وہ یہ سمجھا کہ سارے قیدی بھاگے ہیں اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے سوچا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں تاکہ صدا نہ پاؤں تو حدوس اور سلاس اس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ ہم ادھر ہی ہیں تو مت گھبرا اور اپنے تین نقصان نہ پنچا اور پھر وہ لکھا ہے کہ وہ جان گیا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں تو ہم اپنی زبان سے اگر نہیں بتا سکتے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں تو اپنے کاموں سے یہ ظاہر کریں کہ ہم خدا کے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور پھر لکھا ہے کہ وہ ان کو اپنے گھر لے گیا پولوس اور سلاس کو کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ خدا کے بندے ہیں پھر ان کے زخموں کو دھویا صاف کیا اور خدا کا کلام سنا اور کلام سن کر ایمان لے آئے زندہ خدا پر ایمان لے آئے کہ خدا ہی ہے جو محبت کا پیغام دیتا ہے نکہ ہے انہوں نے کہا خدا مدیسو مسیح پر ایمان لہ تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدا کا کلام سنایا اور کلام سننے کے بعد انہوں نے خدا مدیسو مسیح کو اپنا نجات ہندہ قبول کیا سب لوگ انہیں بفت اسمہ پایا اور کھانا کھایا اور خدا کا شکر کیا اور بڑی خوشی بنائی کیونکہ خدا نے ان کو گناہ کی گلامی سے آزاد کر دیا تھا خدا مجھے اور آپ کو بھی اسی کام کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے ہم دکھ میں ہوں خوشی میں ہوں سکھ میں ہوں جہاں بھی ہوں خدا ان پر بھروسہ رکھیں اور اس کے لئے استعمال ہوتے رہیں سوچیں کہ اگر ہم خدا کے ہیں تو پھر خدا مجھے اور آپ کو کہاں استعمال کرو تو تینکیو ویری مچ